اسلام علیکم ویورس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیٹیو کی جنڈور ڈاسکس ہوتے ہیں جیسے گروپ ڈسکیشن لیکچرے ٹاپک اور گروپ پلاننگ تو ان میں جو ہے آپ کو کیسے پرفرم کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ جیٹیو ریکمینڈ کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایلیزوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو انڈور ڈاسکس ہوتے ہیں یہ تھرڈے اف آئی اسیس بی پہ شروع ہوتے ہیں جس کو فرسٹ ای آف جیٹیو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تب آپ کو کیا ہوتا ہے کہ صبح آپ کو جو ہر حال میں ریپورٹ کرنا ہوتا ہے ریپورٹ کرتے ہی آپ کو جو ہے وہ سمال گروپ میں دس یا گیارہ جو ہے بندوں کے گروپ میں آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے پھر آپ جو ہے ایک گروپ میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں پھر آپ کو جیٹیو جو ہے ایک کمرے میں لے چلتا ہے ایک روم میں لے چلتا ہے وہاں پر دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی چیئرس ہوتی ہیں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی ہے ٹیبل کے اوپر جو ہے ایک گلاف شڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے جیٹیو بیٹھتا ہے وہاں پر پہنچنتے ہی اور پہنچنے کبھی کبھار پہنچنے سے پہلے جیٹیو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو گروپ کا جو لیٹر ہے گروپ نیم ہے گروپ کے جو نیم ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ گروپ اے گروپ بی گروپ سی گروپ ڈی ٹھیک ہے تو آپ کا پین میں سے کوئی گروپ ہوگا وہ اس لیٹر پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ورڈ بتائیں مطلب آپ کا کوئی بھی جو گروپ کا نیم ہے سال کے طور پر فرض کریں آپ کے گروپ کا نیم جو ہے وہ گروپ جو ہے بی ہے ٹھیک ہے تو بی پہ آپ نے کوئی بھی ایک سوٹبل ورڈ بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے آپ کی ریکومنڈیشن کا سفر جو ہے گی ٹیو پی یہاں ٹھیک ہے اے اس اس بی میں تین آپ کے اگزامنرز ہوتے ہیں تینوں نے آپ کو ریکومنڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیپیٹی پریزیڈنٹ fight compologist اور گی ٹی او تو گی ٹی او آپ کو یہاں پر پہلی بار ملتا ہے اور آپ کو پہلی بار دیکھتا ہے تو گی ٹی او سے ریکومنڈیشن لینے کے لیے یہاں سے آپ یہاں سے آپ اسے امپریس کرنا شروع کردیں آپ نے جو اس لیٹر پر ورڈ بتانا ہے وہ جو ہے ایک پوزیٹیو ورڈ ہو انرجیٹک اور انتھوسیسٹک ورڈ ہو جیسے کہ مثال کے طور پر بی پہ جو ہے آپ برابو بنائیں اور بی پہ آپ بریو جو ہے ورڈ بنائیں اس کے علاوہ بی پہ آپ ٹھیک ہے بولڈ بنائیں اس طرح سے مثال کے طور پر کہ سی ہے تو سی پہ آپ بنائیں چارمنگ بنائیں ٹھیک ہے کمپیٹیٹو بنائیں اور اس طرح سے اور اے پہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس طرح سے آپ نے جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ بتانے ہیں جس میں آپ میں انرجی اور جو ہے یہاں سے آپ جو ہے جی ڈیو جو آپ کا افیسر ہوگا جو آپ کا اگروپ ٹسٹنگ افیسر ہے اس کو یہاں سے آپ کرنا شروع کردیں اپنی آپ کا سامنے جو لوگا آپ اپنی پرسنالیٹی رکھیں گے وہی آپ کی پرسیو کرے گا تو یہاں سے آپ افسی پریس کرنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے پھر آپ کی ٹیسٹ شروع ہو جاتی ہیں ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے وہ باری باری جو ہے گروپ میمبرز کا انٹرودکشن لیتا ہے عمومان لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ ایک انٹرودکشن جو ہے اپنا بیسٹ انٹرودکشن بنائیں جس میں وہ زیادہ لمبا بھی انٹرودکشن نہ ہو چھوٹا بھی نہ ہو ٹھیک ہے بس اپنا نیم بتانا ہے کولیفیکیشن اگر فادر سے بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بس یہی کچھ بتانا ہے آپ نے اور اپنا ڈسٹرکٹ بتانا ہوتا ہے کبھی کبار وہ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس حساب سے اپنا جو ہے ایک اچھا سا انٹرودکشن بنائیں انگلش میں ہو اردو میں ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کو اب رٹا لگا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں کہ آپ بولیں کچھ اور ٹھیک ہے آپ کا جو فیس ہے اور بڑی لنگویج کچھ اور بولیں اس بات کا آپ نے جو ہے وہ بہت بہت خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایکسپریس جو کرنے ہیں آپ کی فیشل ایکسپریشنز جو ہوں آپ کی ورڈز کے ساتھ میچ کریں چھوٹی سی سمائل ہونی چاہیے آپ کے جو ہے وہ چہرے پر تو اس حساب سے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس میں آپ کی جو ہے اپیرینس جو ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ ویل ڈریسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ نہیں ہے ایک انڈو ڈاکس میں جو ہے آپ نے شورٹس پہنے ہیں اور ٹھیک ہے وائٹ شیڈ پہنی ہے ایسا نہیں ہے آپ تھیری پیس پہن سکتے ہیں آپ کمی سلوار پہن سکتے ہیں کچھ بھی پہن سکتے ہیں پر آپ فارمل پہنے اور اچیس نمبر آپ کے لگا ہوا ہونا چاہیے اور مطلب آپ نے ایسے ایکسپریس نہیں کرنا خود کو کہ آپ جو ہے لو کانفیڈنس میں ہیں یا آپ ہیجیٹیٹڈ ہیں اور ایسا بھی نہیں شور کرنا کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں اور گروپ میں ایکٹیو رہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہے کوئی بھی سوالات ہو رہے ہیں گروپ ڈسکیشن ہو رہی ہے اس میں ایکٹیو لی جو ہے آپ حصہ لیں اور اس کے علاوہ انٹرڈکشن کے بعد جو ہے آپ کی انڈو ڈاکس شروع ہوں گے جو آپ کا انڈو ڈاکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروپ ڈسکیشن گروپ ڈسکیشن میں آپ کو کوئی بھی وہ دیا جاتا ہے ایک ٹوپک اس پہ آپ نے جو ہے اپنے خیالات جو ہیں وہ ظاہر کرنے ہیں تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے ہوں جو بولے ٹھیک ہے اس ٹوپک پر آپ فست ہونے چاہیے ہیں ٹھیک اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹ اپ اور دو بش کریں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں جو اس ٹوپک سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ٹوٹ دہ پوائنٹ ہیں وہ آپ بتائیں اگر نہیں ہیں تو آپ پارٹیسپیٹ جو ہیں وہ کریں پہلے آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں پہلے کسی اور پارٹیسپیٹ کرنے دیں اگر آپ کے پاس سولیڈ پوائنٹس ہیں تو پہلے آپ پارٹیسپیٹ کریں اس کے بعد دوسروں کو سنیں اور کچھ لوگوں کے پوائنٹس کٹیل کریں کچھ لوگوں کو فالو کریں اور اس میں گروپ ڈسکیشن میں کیا ہے کہ آپ ریجن نہ ہو جائیں مطلب کوئی بھی ایک بات کہتی وہ غلط ثابت ہوتی ہے گروپ ڈسکیشن میں تو آپ اس بات سے ہٹ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے نہیں ہے مطلب آپ نے ایک بات کہتی اور وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے گروپ ڈسکیشن میں اور آپ اس پر ڈٹ جائیں کہ نہیں میں جو ہیں وہ صحیح ہوں اور دوسرے غلطیں ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کا لیکچرے ٹاپک ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کبھی کا بار انگلیشن میں کبھی کبھار اور دوسرے آپ کو باہر بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک ہے روم کے وہاں پہ آپ کو دو منٹ دی جاتے ہیں سوچ کے کہ ٹاپک پہ کیا بولنا ہے پھر آپ کو اندر آکے جو ہے اس ٹاپک پہ دو منٹس بات کرنی ہے تو آپ یہ کریں کہ اس ٹاپک کو باہر جا کے سوچیں اچھی طرح سے آپ نے کیا کیا بیان کرنا ہے اور جو بیان کرنا ہے بھلے انگلیش میں ہو اردو میں ہو اگر انگلیش میں ہے تو آپ ہیزیٹیڈ نہ ہوں انگلیش بھلے آپ کیسی بھی بولیں غلطی بولیں پر جو ہے آپ بول رہے ہیں اس میں وزن ہونا چاہیے تو دو پائنٹ بولیں جو ٹاپک میں پوچھا گیا ہے وہی آپ بتائیں بیٹ آبور دو بچ نہ کریں تو یہ جو دو گروپ ڈسکیشن اور لیکچرے ٹاپک یا پھر اس کے بعد جو گروپ پلاننگ ہوگی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے کہ بھائی آپ میں وہ پوائنٹس ہیں جو جی ٹیو کو چاہیے ہیں آپ میں آفیسرس والی پوائنٹس ہیں جو کہ جی ٹیو آپ میں تلاش کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو جی ٹیو نے پہلے نہیں دیکھا جو آپ اس کو دیکھائیں گے جو آپ کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ اس نیچر کے جو ہیں وہ بندے ہیں جس نیچر کا بندہ اسے چاہیے ٹھیک ہے جی ٹیو جو ہے وہ ایک ایمپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی آئی سیس بی کی پرفارمنس میں آپ کو ریکمینڈ کرنے میں ٹھیک ہے تو اور یہ بہت ایمپارٹنس رکھتا ہے اور یہ آسانی سے آپ کو ریکمینڈ کر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تقریباً آپ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے سامنے دیکھتا ہے جب آپ پرفارمنس کرتے ہیں آؤٹڈور ٹاکس میں اور آپ کی جو ہیں انڈور ٹاکس میں دوسرے جو ہیں آپ کے ایگزامینرز جیسے جی ڈیپیٹی پریزیڈنٹ ہے وہ صرف آپ کو انٹریو میں دیکھ پاتا ہے اور سائیکل لاجسٹ کو بھی آپ کو انٹریو میں ہی دیکھ پاتا ہے نہیں تو اس کے یہاں جو ہیں آپ کے وہ ورڈی سوسیشن ٹیسٹ میکٹک پرسپشن ٹیسٹ وغیرہ وہیں سے آپ کی جو ہے وہ پرسنلیٹی اسیس کرتا ہے تو یہ بہت جو ہے اہم جو ہے آفیسر ہے ایگزامینر ہے اس کو آپ امپریس کریں اور جو ہے یہ میرا علیزوی یوٹیوب چینل ہے یہاں پر میں آئی ایس ایس بی کی جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہوں تو آپ علیزوی یوٹیوب چینل وزٹ کریں وہاں پر آپ کو دوسرے ایسی جو ہے مزید مفید جو ویڈیوز ہیں آپ کے لیے جو آپ کو آئی ایس ایس بی میں مدد کریں گی وہ آپ کو مل سکتی ہیں تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ضرور جو ہے وہ علیزوی یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اکلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا علیزوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبارہ نہ بھولیں شکریہ